آپ کو بہت بہت سلام آپ سب یہاں پر موجود ہیں آپ سب کو سلام حاللویہ حاللویہ میں سب سے پہلے خداوند خدا کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج صبح اس جگہ پر کھڑا کیا کہ میں آپ سب کے ساتھ کلام خدا کو بیان کر سکوں اور شیئر کر سکوں اور اس کے بعد خدا کے خادم آلی جناب پاسٹر اسمت کا ان کی ساری چرچ انتظامیہ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب کے ساتھ خدا ان کے کلام کی باتوں کو جو کہ ہماری ضرورت ہیں ان کو سیکھ سکیں اور آپ سب کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کی باتوں کو بیان کر سکوں اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں میں ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن اپنا آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا میرا نام روحیل شہزاد ہے اور میرے والد کا نام عارف ہے میرا تعلق بیسیکلی ینگ سن آباد چیک نمبر تین سو کرتر تحصیل و زلا ننکانہ سے ہے اور یہ پنجاب میں ہے اور میں اس وقت بردرن انسٹیٹیوٹ آف تھیالوجیکل ایڈوکیشن بائبل ٹریننگ سینٹر لاہور میں خدا کے کلام کو سیکھ رہا ہوں اور وہاں پر مجھے دو سال ہو چکے ہیں کہ میں بقاعدہ طور پر پاسٹر ٹریننگ کر رہا ہوں یہ سارا عزت اور جلال خدا ان کے نام کو ہے اور آج صبح میں اب سب کے درمیان ہوں تاکہ خدا ان کے نام کو جلال دے سکوں بھجپن سے خدا نے ایک کمزوری دی اور وہ آنکھوں کی بینائی تھی جو کہ نہیں تھی لیکن خوراون کا شکر ہے یہاں نہ رسول کی انجیل اس کے نام باپ میں جب سوال کیا گیا کہ کس کا گناہ ہے اس کے باپ کا اس کے ماں کا اس کا کیوں یہ شخصندہ پیدا ہوا تو لکھا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ خدا ان یسو مسیح نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ اس کے وسیلہ سے خدا کا کام ظاہر ہو تو خدا نے مجھے یہ آیت دے کر اور یہ بات دے کر اپنے لئے اٹھا کڑا کیا کہ بیٹا اٹھ تیرے وسیلہ سے خدا کا کام ظاہر ہونے کو ہے تو میں خدا ان کا شکر گزار ہوں اور آج کس خوبصورت فضاء کے لیے محول کے لیے خدا ان خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آئیں ایک بار خوبصورت سازوں کے لیے خوبصورت آواز کے لیے ساری کوائر پرستش کے لیے زور دارتالیاں بجائیں خدا کو جلال کو دیں یقیناً خدا نے آج صبح میں سیتائش کے وسیلہ سے بڑی برکت اور بڑی تسلیح اتا کی ہے کیونکہ تینک یو سو مچ کیونکہ ان دنوں میں ہر مسیحی جو ایماندار ہے وہ جڑا والا کے سارے سانہا کو لیتے ہوئے بڑا مایوس اور پریشان ہے لیکن خدا کا کلام جو تسلیح بخشتا ہے خدا کا کلام جو دلیری بخشتا ہے اور خدا کا کلام جو ایمان کی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے تو آج صبح جس ٹاپک پر ہم بات کرنے کو جا رہے ہیں وہ میرا ٹاپک ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے خدا نے جو مجھے کلام بخشا میرا ٹاپک یہ ہے کہ کرسٹن ریسپونس ان پرسیکیوشن ازار ثانی میں جو مسیحی ہیں ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے جب نوم بلیورز کی طرف سے دوسرے لوگوں کی طرف سے دکھ پنچایا جاتا ہے عزیت دی جاتی ہے نقصان کیا جاتا ہے تو تب جو ایک ایماندار اور مسیحی ہے اس کا رویہ اس کا رد عمل اس کا کردار اس کی سوچ اس کا خیال کیسا ہونا چاہیے کلام بڑی وضاحت کے ساتھ ہم اس کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ ازار ثانیہ یہ دکھ یہ تکلیفیں یہ جلاو گھراو یہ کسی انسان کے طرف سے تو ہوتا ہے لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ کلام مقدس اس بات سے بڑا پڑا ہے کہ انبیاء کرام پر رسولوں پر شاکرتوں پر اور ابتدائی کلیسیا پر ازار ثانیہ کی جاتی رہی اور میں جب اس پر مختلف طرح سے سیکھ رہا تھا سن رہا تھا یا دیکھ رہا تھا پڑ رہا تھا تو مسیحیت وہ ایک مذہب ہے یا وہ ایک ریلیشن ہے جس کی کتاب بائبل مقدس پر اور بزاتے خود مسیحیوں پر سب سے زیادہ ارزار ثانی کی گئی اور سب سے زیادہ مسیحیوں کو اور کلام مقدس کو جو ہے وہ رد کیا گیا لیکن عزیزو کیا مسیحیت ختم ہوئی آج جب دنیا کی عبادی دیکھیں تو سب سے بڑا جو ایک ڈیجٹ ہمیں ملتا ہے وہ مسیحیت کا ہے ہاللویہ اس بات کے لیے ہم زوردار تعلی بجائیں گے خلا کے جلال کے لیے کیونکہ جب جب بھی آزار ثانی کی گئی گزرے دنوں میں ہم اپنے کالیج میں ارلی چرچ ہسٹری پڑھ رہے تھے تو اس میں جو ابتدائی کلیسیا کی ہسٹری تاریخ ہے تو جہاں جہاں پر آزار ثانیہ کی گئی مسیحیت بڑی اگر پانچ لوگ مارے گئے تو پانچ سو لوگ مسیح کو قبول کرنے والے تھے ہمیں تو آج کلام مقدس میں سے کوئی بھی ایک بہن یا بھائی ولنٹیئرلی سامنے آجیں تاکہ میرے لئے حوالہ پڑھ سکیں ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے عمال کی کتاب اور اس کا ساتھویں باب اور اس کی چومن آیت سے آٹھویں باب کی تیسری آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے کلام مقدس میں سے اہد جدید میں سے نیاد نامے میں سے عمال کی کتاب اور اس کا ساتھویں باب چوونویں آیت میں سے آیت سے لے کر آٹھویں آیت کی تیسری آٹھویں باب کی تیسری آیت تک لیکن باری تعلیٰ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دان پیسنے لگے لیکن اس نے روح القدس سے معمور ہو کر اسمان کی طرف گوھر سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسو کو خدا کی دہنی طرف کھڑے دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں اسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنگسار کرنے لگے اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیئے پس یہ سنگسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا اے خداوند یسو میری روح کو قبول کر پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکار کر کہ پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا اور یہ کہہ کر سو گیا اور سول اس کے قتل پر راضی تھا اسی دن اس کلیسیہ پر جو یرشلوم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی اطراب میں پرگندہ ہو گئے اور دیندار لوگ سفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا اور سول کلیسیہ کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گر گر گس کر اور مردوں اور عورتوں کو گسیٹ کر قید کراتا تھا آمین آمین مقدس کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو جب ہم عمال کی کتاب کا مطالع کرتے ہیں عمال کی کتاب جو ہے وہ ہمیں یسو مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو ابتدائی کلیسیہ کا آگاز ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے یسو مسیح نے کہا جب ہم اس کے پہلے باپ کی آٹھویں آیت کو پڑھتے ہیں کہ روالکدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤگے اور یہودیہ سامنیہ یرسلیم بلکہ زمین کے انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے تو کیا ہوا کہ جب یہ مسیح آسمان پر اٹھائے گے ایڈی پینتی کوس روالکدس کا نزول ہوا اور وہ جو ڈرے ہوئے تھے وہ جو چھپے ہوئے تھے وہ دلیری پاگے اور کیا کیا کہ گواہی دینا شروع کر دی اور لکھا ہے کہ تین ہزار پھر پانچ ہزار اور پھر ایک جگہ پر لکھا ہے کہ کلیسیہ کا شمار بڑھتا گیا اور یہ آسان بات نہیں تھی پہلے تو ان لوگوں نے یسو مسیح کو بری طرح سے مارا پیٹا اور اسے صلی پر مسلوب کر دیا اور یسو مسیح چکے اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے اور یہ بات ان کے لیے ناقابل قبول تھی جو اس وقت کے فقی فریسی تھے یہودی تھے رومی تھے لیکن یہ بات چونکہ سج اٹل اور حقیقت تھی اس لیے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے لیکن جو عام فہم لوگ تھے جو وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ دن بہ دن یسو مسیح کو قبول کر رہے تھے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے پانی کا ببتیسپہ لے کے رل قدس کو حاصل کرتے ہوئے قلیسیہ میں شامل ہوتے جا رہے تھے اس دوران جب ہم عمال کے کتاب کے چوتھے باپ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں بلکہ تیسرے سے جب انہوں نے ایک جنم کے لنگڑے کو شفاہ دی تو وہاں سے رسولوں کو ستایا جانے لگا کبھی عدالتوں میں کبھی کہن کے سامنے کبھی کیفہ کے سامنے کبھی کسی کے سامنے یہاں سے ازار ثانی کا آغاز ہمیں نظر آتا ہے اور چونکہ قلیسیہ دن بہ دن ترقی کر رہی تھی اور لوگ بڑھتے جا رہے تھے اس لیے اب ضرورت تھی کہ انتظامی امور کے لیے لوگ چنے جائیں کیونکہ رسول اس بات کو مد نظر رکھتے تھے ہمیشہ فوکس کرتے تھے کہ ہمارا کام دعا اور کلام کرنا ہے اس لیے انہوں نے کچھ نیک نام شخصوں کو چنا جن میں استفنس بھی شامل تھا یہ بڑا راستباز اور اماندار شخص تھا اب جب وہ تلیری کے ساتھ خدا کے کام کو کر رہا ہے لیکن لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی اس لیے انہوں نے اسے پکڑ لیا مار دینا چاہتے ہیں اور وہ خدا کی بڑی قدرت کو اور بڑے جلال کو دیکھ رہا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اور چون میں آیت سے پڑھتے ہیں تو اس نے جب اس بات کا بیان کیا کہ میں جا دیکھتا ہوں کہ اسمان کھلا ہے اور یسو مسیح کھڑا ہے کس لیے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا بیٹا وہ جانتا تھا کہ میرا شاگرد اسٹیفنس جو ہے وہ اب اسمان پر آنے کو ہے اور یسو مسیح اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے لیکن جب ہم دیگر جگہوں پر پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسو مسیح باپ کی دینی طرف بیٹھا ہے اور یہاں پر کھڑے ہونے کا خاص مقصد ہی یہی تھا تاکہ اس کو خوش آمدید کہا جائے کیونکہ وہ شہید ہو کر آسمان پر جانے کو تھا اور مسیحیت میں پہلا شہید استیفنس کو کہا جاتا ہے اب جو حالات آج کل ہمارے ملک پاکستان کے ہیں یقیناً جب مخالف کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس سوچ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مقابلہ کیا جائے اگر مخالف کر رہا ہے تو مسیحی بھی یہ چاہتے ہیں کہ جلاو گراو کیا جائے آگے سے ڈیفینس کیا جائے لیکن اس کا نقصان نظر آتا ہے اور جبکہ بائبل مقدس اور یہاں پر چونکہ ہم نے استیفنس کو سامنے رکھا ہے تو استیفنس کی زندگی میں ہمیں بالکل اس طرح کا رول نظر نہیں آتا کہ وہ ڈیفین کرتا ہے وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے بلکہ وہ ان کے لیے معافی کی دعا کرتا ہے وہ مکمل طور پر یسو مسی کے نقش قدم پر چلتا ہے کیونکہ کلام میں پڑھتے ہیں پالوس کہتا ہے کہ میری مانت بنو جیسا میں مسی کی مانت بنا اور لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہو تو یہاں پر استفنس جو ہے ہمیں بلکل اسی حصہ میں نظر آتا ہے جب یسو مسی پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا تو سلی پر انہوں نے پکارا پہلا کلمہ جب ہم گور فرائیڈے کو سنتے ہیں تو اس میں یسو مسی کہتے ہیں کیا باپ ان کو معاف کرے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں تو یہاں پر استفنس کے الفاظ بھی کچھ اسی طرح کے ہیں کہ آئے خداون یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا عزیز وہ کیسا سبردست اور مسی رویہ نظر آتا ہے لیکن کئی بار ہمارے لوگ مقابلہ کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں اور اس کا نقصان دیکھ ہم نے جب لاہور میں یہان آباد کے چرچز پر حملہ کیا گیا تو کیا ہوا لوگوں نے مقابلہ کرنا شروع کیا اور اس کا خمیازہ آج تک یہان آباد کے لوگ بغت رہے ہیں پانچ پانچ چھے چھے سال قیدوں میں رہے اور بہت بری طرح ان کو بعد میں ستایا گیا جب مسیح کے رویے کے خلاف اور کلام کے خلاف چلتے ہیں تو پھر اسی طرح کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں آج کا جو پہلا نقطہ ہوگا وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہم پر آتے ہیں جب ہمیں ستایا جاتا ہے جب ہم پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے وہ چاہے کسی خاندان کی طرف سے ہو وہ چاہے کسی دوسری کلیسیا کی طرف سے ہو وہ چاہے کسی دوسری قوم کی طرف سے ہو تو ہمیں یسو مسیح کے نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے معاف کرنے کی ضرورت ہے یہا پر ستیفنس جو ہے وہ ہمیں معاف کرتا ہوا نظر آتا ہے یسو مسیح بزاتے خود اپنے دشمنوں کے لیے معافی کی دعا کرتے ہیں تو عزیز کو یہ بہت مشکل بات ہے کہ ایک طرف سے ہم پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور ہم کہہ دیں کہ معاف کر انسانی سوچ اس بات کو جا رہا ہے ایک شخص آپ کو ستا جا رہا ہے اور آپ معافی کی دعا کریں اور لکھا ہے کہ جب ایسے روئے تاریخ میں مشیحیوں کے نظر آتے تو اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے روئیوں سے پھر مسیح کو قبول کرتے اب یہاں پر دوسرا نقطہ جو ہے پہلی بات جو ہم نے سیکھی کہ ہمیں معاف کرنا ہے اب یہاں پر دوسرا نقطہ جو ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں اپنے آپ کو باپ کے سپرد کر دینا ہے جس طرح استفنس کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا ہوں جب ہم اپنے آپ کو جیسے استفنس نے سپرد کی میں دے دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بچنے کو تو میں نہیں کیونکہ مار دیا جاؤں گا اس لیے اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اپنی روح اپنی جان اپنی بدن کو اس نے خدا کے سپرد کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ یہودی مائیں اور یہودی کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں اور یہ سمسی نے بھی جب ان کی جان نکلنے والی تھی تو کہا اے باپ میں اپنی روح تری ہاتھوں میں سومتا ہوں آج بجائے اس کے کے مقابلہ کریں بجائے اس کے کے مخالف اٹھ کھڑے ہوں اپنی روح جان اور بدن کو خدا کے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا اسی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دکھ یہ ازار سانی یہ مشکلات یہ پریشانیاں ہمارے لئے تو ازاز کی بات ہونی چاہیے کہ ہم تاج کے حق دار ہو گئے ہیں ہم اسمانی بادشاہت کے حق دار ہو گئے ہیں اور جب مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ لوگ خدا کی حضور میں کھڑے ہیں ساتھ میں باپ میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ کھڑے ہیں اور پکار رہے ہیں اور نجات خدا کے زندگی میں آج سے اس بات کو لے لیجئے کہ میں دکھ میں ہوں میں تکلیف میں ہوں میں پریشانی میں ہوں خواب و ذاتی ہے شخصی ہے خاندانی ہے قلیس یائی ہے یا قومی سطح پر ہے اپنے آپ کو خدا کے سپور کر دیں اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیں اور اس تاج کے لیے تیاری کر لیں جو ہمیں آسمان پر جا کر ملنے کو ہے اور تیسری بات جو اس میں سے خاص طور پر ہم ایسے حالات میں ہمیں جو شیک نہیں ہے اور ویسے بھی جو کہ مشیحی اماندار ہیں تو ہمیں تیسری بات جو آج قلاب مقدس سکھاتا ہے ہمیں گواہی دینی ہے ہمیں یسو کے گواہ بننا ہے ہمیں آزار ثانیوں سے گبرانا نہیں کیونکہ جب مطی رسول کی انجیل اس کے پانچ میں باپ میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ مبارک و تم جب لوگ تمہیں لانتان کریں اور تم میرے نام سے ستائے جاؤ تو تم مبارک ہو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ اگر مسیح کے لیے ستائے جاتے ہیں گواہی دیتے ہوئے انجیل سناتے ہوئے پرستیج کرتے ہوئے ہمیں ہمیں کوئی دکھ دے رہا ہے کوئی ستا رہا ہے کوئی ازار سانی کر رہا ہے تو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کئی دفعہ عبادت گاہیں بند کر دی جاتی ہیں لاؤڈ سپیکر بند کر دیے جاتے ہیں کئی دفعہ منعادی کرنے سے روکا جاتا ہے لیکن ایسے حالات میں عزیز ایمان سے ڈامان ڈول نہیں ہونا ایمان سے پیچھے نہیں اٹنا کلام کو چھوڑ نہیں دینا بلکہ دلیری کے ساتھ یسو کے نام کی گواہی دینی ہے کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جا کر سب قوموں کو شاگر بناؤ آپ ضروری نہیں کیا ایک خادم ہے خادمہ ہے آپ پرستار ہیں ہر وہ ایمان دار جو مسی کے ساتھ استفنس کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی کوئی جائداد کا مسئلہ نہیں تھا کوئی روپے پیسے کا مسئلہ نہیں تھا کیوں اسے مارا گیا اس لیے کہ وہ مسی کا گواہ تھا کیوں رسولوں کو سلیم میں دی گئی کیوں آروں میں ڈالا گیا کیونکہ وہ مسی کے گواہ تھے کیوں پالوس رسول کو کہیں بار کوڑے لگائے گئے کیونکہ وہ مسی کی گواہ ہی دیتا تھا اس کے نام کا پرچار کرتا تھا کیوں ابتدائی کلیس میں بیس بیس لوگوں کو جب رومی حکومت تھی اور دیگر جو حکومت تھی کیوں انہوں نے مسی کو ستایا اس لیے کہ وہ یسو کے نام کی گواہ ہی دیتے تھے سوالیہ نشان ہے مجھ پر اور آپ پر آج کے اس اخیر بے دین اور برے زمانہ میں کیا ہمارے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں یا اپنی مرضی کے ساتھ اپنے سوچ اور اپنے خیال میں اتے ہوئے زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں کیا معاف کرنے والا رویہ جو مسیح کے کلام کے مطابق ہے ہمارے اندر ہے کیا ہم نے اپنا آپ خدا من کو دیا ہے اب بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ کوئی بات نہیں اگر میں نے یسو مسیح کو قبول نہیں کیا اگر میں نے راستبازی کو پورا نہیں کیا تو بھی اگر میں شہید ہو جاؤں مسیح کے لیے مر جاؤں تو میرے لیے وہ ہی درجہ ہے بہتر یہ ہے کہ آپ مسیح میں ہو کر مریں بہتر یہ ہے کہ اگر آپ پر دکھ آئے آپ پر مسیح بتائے تو آپ اسی وقت میں یسو مسیح کو قبول کر لیں اپنے آپ کو سپورٹ کر دیں خدا کے کیونکہ آنے والے وقت میں بہت ساری مشکلات سے گزریں گے مسیحیت اور مسیحی ہونا کوئی پھولوں کی سیج نہیں کوئی آرام دے زندگی نہیں یہ دکھوں سے بری زندگی ہے اپنی سلیب اٹھانے ہیں دکھ برداشت کرنی ہیں آزار ثانیاں برداشت کرنی ہیں تکلیف برداشت کرنی ہیں عزیز میں اور آپ کلام کے وسیلہ سے دلیر ہو جائیں اور نہ ڈریں اس کی گواہی دینے سے نہ ڈریں اس کا پرچار ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی گواہی دیتے ہیں روحوں کو اس کے لیے زیدتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی وقت ہم پر ایسا وقت آ جائے تو کیسی خوشی کی بات ہوگی کہ اگر ایک جان جانے کے سبب بیس پچاس سو ہزاروں جانے مسیقوں کو قبول کر لیں پسی سو میں اور آپ مبارک ہیں آئیں یسو کے نام کی گواہی دیں آئیں یسو کے نام کا پرچار کریں آئیں یسو کے نام کو بلند کریں نہ ڈریں مشکلات سے نہ ڈریں ازار ثانیوں سے نہ ڈریں تعصب سے نہ ڈریں دکھوں اور تکلیف وں سے اگر ڈریں ساز بجانے والے بائی ہیں اگر میرا ساتھ دیں آپ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں ہمیں خوبصورت گیت گا کر آج کے اس کلام کو ختم کریں گے انزیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے نجی کا زمانے میں یہ نام پیارا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ ہم خون کا ہر کترہ ہس ہس کر بہا دیں گے ہمیں دلیری کے ساتھ خون بہان ہے ہاللیلوی سب میرے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں کو اسمان کی طرف اٹھا کر یہ گائیں گے ہاللیلوی پریز اب شکر گزاری کر سکتے ہیں خدا کے ان وعدوں کے لیے اور خدا کے لیے جو وہ سارے دکھوں اور پریشانیوں کے سبب ہمیں دینے کو ہے آپ شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ تم ستائے جاتے ہو اگر تم پر لام تان کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو ہاللیلوی ہنگ کیو چیز پریز ہاللیلوی اپنے ہاتھوں کو یہ نام پیارا ہاللیلوی 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 بے ہوں انجیل ہاتھوں میں کاندھو پے سلی بے ہوں انجیل ہاتھوں میں تکلیف کو کا کیا کہنا تکلیف کو کا کیا کہنا عمر دکھ ہاللیلوی ملکر کہیں کہ ہم دکھ ہم ڈی 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 ہڈ ڈی ڈی جی کا زمانی میں یہ حب پیارا ہے جی کا زمانی میں یہ حب پیارا ہے چیرے کے بہنے تک میں یہ سوکے اشاروں پہ چیرے کے بہنے تک میں یہ سوکے اشاروں پہ تک میں یہ سوکے اشاروں پہ چیرے کے بہنے تک میں یہ سوکے اشاروں پہ چیرے کے بہنے تک میں یہ سوکے اشاروں پہ چیرے کے بہنے تک میں یہ سوکے اشاروں پہ چیرے کے بہنے اشاروں پہ چیرے کے بہنے تک میں یہ سوکے اشاروں پہ موسیقی میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو آج کے اس خبصد کلام کے وسیدہ سے بڑی برکت عطا کریں